اعوذ باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی سید الانبیاء والمرسلین و اولاد الطیبین الطاہرین المعصومین میں آج چکے ایک عجیب درہے پہ پاکستان تحریک انصاف چکوال آکے کھڑی ہو گئی ہے جب مختلف متحارب قوتیں ٹکٹو کے حوالے سے جن کو الارٹمنٹس ہوئی ہے ٹکٹ میں پارٹی نے جو فیصلے کیے ہیں اس حوالے سے جو ایک کنفیوزن پیدا ہوئی آج کسی حد تک وہ اس میں کمی واقعہ ہوئی ہے کہ کبھی جو صدی اللہ علام عباس خان صاحب کی قیادت میں ان کی سرورائی میں جو اجلاس ہوا تھا اس میں بڑی مجھے یہ خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ بڑے کھلے دل سے اور بڑے کھلے ماتھے سے فیصلے کیے گئے اور پاکستان کی بہتری کا سوچا گیا اس علاقہ کی بہتری کا سوچا گیا اور لوگوں کی بہتری کے لیے سوچا گیا تو یہ جب کوئی اپنی ذات سے نکل کر فیصلے کرنے کی تجانب بڑھتا ہے تو پھر یقیناً درست فیصلے ہوتے ہیں اور اللہ کی تائیب میں شامل ہوتی ہیں ابھی جو فیصلہ ہوا اس میں یہی تھا کہ صدی اللہ علام عباس خان صاحب نے بڑے کھلے دل کے ساتھ تینوں اپنے جو کینیڈیٹس سے پاکستان طریقہ انصاف کے یاسر سفراز آجہ صاحب اس کے بعد تارک افضل کالس صاحب صدار افضل اکبر صاحب ان کو تینوں کو اپنا اپنے جتنا گروپ تھا ان کو یہ کہا کہ ان کو ووٹ دیں تاکہ پاکستان طریقہ انصاف ایک قوت بند کے اوپرے اور انچانا کامیابی حاصل کریں اور جہاں تک نیشنل اسمبلی کے حوالے سے تھا تو اس میں بھی بڑا درش بندانہ فیصلہ کیا گیا کہ اس میں ایک کمیٹی بنائی گئی وہ کمیٹی چار پانچ دن میں اپنا فیصلہ کرے گی اس میں کسی کی ذات نہیں کسی کی کوئی ذاتی ہے حوالے سے کسی کے کوئی فیور نہیں اس میں جو بھی لوگوں کے حاک میں بہتر ہوگا وہ فیصلہ کریں گے میری گزارش یہ ہے کہ اس وقت چونکہ کچھ عباب نئے شامل ہوئے ہیں پیٹی آئی میں کچھ پہلے بیٹھے ہوئے ہیں کچھ اس سے بھی بہت پہلے کے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ایک کمبینیشن ایسا بننا چاہیے جس میں پاکستان طریقہ انصاف کا فائدہ ہو ایسا کمبینیشن ہو جس سے ہم یہ پیغام دے سکیں کہ ہم اپنی ذات سے بالا تر ہو کر اس ملک کے لیے اپنے فیصلے کر رہے ہیں تحفظات میرے بھی ہو سکتے ہیں تحفظات کسی کے بھی ہو سکتے ہیں ورکر کے بھی ہو سکتے ہیں تحفظات کو پسے پشت ڈالتے ہوئے اس ملک کے لیے اس علاقے کے لیے جو بہتر ہو فیصلہ کیا جائے اور جتنی بھی قوتیں ہیں ہماری کوشش یہ ہے کہ کسی ایک ایسے حل پر پہنچے جہاں پر ہم باعزت طور پر اس پاکستان تشکیل میں اپنا کردار ادار کر سکیں میری گزارش پھر یہی ہے کہ ہمیں اس وقت اپنی ذات کے خوال سے باہر نکل کر اور یہاں پر میں داد دیتا ہوں صدا غلام وارس قان ان کے آساب کو یہ بڑا مشکل فیصلہ تھا ان کے لیے انتہائی مشکل فیصلہ تھا لیکن ان نے کمال خندہ پشانی سے اس سارے ماہ مسئلے کو سنا اور جس طرح گفتگو ہوئی اس گفتگو میں انہوں نے کمال پردوباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں اپنا انہوں نے اپنی ذات کو نکل کی نفی کرتے ہوئے تحریک انصاف کے حق میں اپنا وزن ڈالا اور اپنے دلائل سے یہ انہوں نے اپنے دلائل سے اپنے دوستوں کو بھی جن کے ظاہرے بہت زیادہ تحفظات تھے ان کو بھی قائل کرنے کی کوشش کی ہم جو فیصلہ بھی کریں گے بہتری کیلئے کریں گے انشاءاللہ بہتر فیصلہ ہوگا